اسلام علیکم ویلکم ٹو سبس کچھن آج ہمارے کچھن میں بننے جا رہا ہے کورما اس کے انگریڈینٹ یہ ہے آٹھ عدد لانگ ہے پانچ الائچی ہیری جائفل اور ایک عدد ٹکڑا ہے اس کا دارچینی کا چار میڈیم پیاز ہیں لسن ادرک کا پیسٹ لے لیا ہے ایک کلو چکن ہے ایک سے ڈیڑھ کپ دہی ہوگا اس کے اندر سمپل انگریڈینٹ ہے نمک چار ٹیبل سپون سوکھا دھنیا میں نے پیس لیا اور یہ الائچی دارچینی اور جائفل جاویدری یہاں میں آپ کو ایک بات مینشن کر دوں جاویدری دکھانا بھول گئی تھی اس کا مین انگریڈینٹ ہے اور آپ نے ایک سے ڈیڑھ انچ کا ٹکڑا جو ہے وہ جاویدری ضرور ڈالنا ہے وہ بہت ضروری ہے جب میں دکھائے دیں میرا کیمرہ بند تھا میں ڈسکرپشن باکس میں بھی سارے انگریڈینٹ دوں گے آپ وہاں سے بھی دیکھ لیجئے گا کانٹریٹی بھی اور سارے انگریڈینٹ بھی تو آپ نے ضرور جائفل کے ساتھ جاویدری بھی ضرور ڈال لیں اور یہاں جو ہے آپ آگے ہمارے پیاس جو ہے وہ براون ہو رہے تھے اس سے لائٹ سا براون کرنا ہے بلکل ڈاگ براون نہیں کرنا یہ سوکھے مسالے تھے اس کو دہی کے ساتھ اس کا ایک اچھا سا مکشر بنا لیں گے سوکھا دھنیا اور جو سارے جائفل جاویدری دارچینی لانگ سب چیزیں میں نے پیس لیں گی اب یہاں سے جو یہ سارے مسالے تھے دہی میں میں نے مکس کر دیا وہ سارے مسالے جیسا میں آپ کو بتا رہی تھی یہ دیکھیں اچھے سارے مکس ہو گئے اچھا پیسٹ بن گیا اب اسی دہی میں میں یہ جو پیاس براون کیوئی ہے تھوڑی سی ڈال کے مکسی میں اس کو پیس لیں گے دہی کی مدد سے پیاس کو پیسنا آسان ہو جائے گا اور اچھا پیسٹ تیار ہو جائے گا نہیں تو پیاس ڈرائے ڈرائے ہوتا ہے چکنا تو وہ پیسٹا نہیں ہے آپ دو تین چمر دہی جتنی آپ نے ڈال لیں مکسی میں ڈال کے ساتھ میں پیاس ڈال کے اس کو آپ پیس لیں یہ دیکھیں کتنا اچھا پیسٹ بن گیا اب میں اس کو اچھے سے مکس کر دوں گی جب یہ اس طرح سے اچھا سا مکس ہو جائے گا اب ہمارے پاس وہ تین تی چیزیں ہیں جو میں نے پیاس فرائی کیا تھے ایسے آئل میں اسی آئل کی اندر میں چکن کو ڈال کے فرائے کر رہی ہوں اور ساتھ میں دکلسن بھی ڈالوں گی تاکہ دونوں بہت اچھے سے فرائے ہو جائیں اور دیکھیں چکن تھوڑا تھوڑا سا کلر بھی بدل رہا ہے اسی طرح جب یہ کلر اس کا تھوڑا چینج ہو جائے گا تھوڑا تھوڑا براؤن سا ہو جائے گا یہ دیکھیں اور اب میں اس میں دہی والا مکسیر ڈال رہی تھی یہاں پر دہی والا مکسیر میں اس میں ڈالنے کے بعد اس کو بھونوں گی تاکہ دہی نے جو پانی چھوڑا ہے یہ اس میں چکن اچھے سے گل بھی جائے گا اور پک بھی جائے گا یہاں اس کو آپ اچھے سے مکس کرنے کے بعد اس کو آپ نے ڈھک دینا ہے اور تھوڑی دیر بعد آپ نے آکے جب یہ بوائل ہونے لگے پھر آپ نے جو ہے وہ اس کی جو ہے وہ بنائی کرنی ہے یہاں میں نے نمک مرچ ڈال دی تھی میں نے چار چمچ مرچ ڈالی تھی ہمارے گھر میں کٹی بھی مرچ ڈال دی آپ لال مرچ پاورڈر بھی ڈال سکتے ہیں اپنے ٹیسٹ کے مطابق مرچ ڈالی میں نے یہ چار چمچ ایک کلو چکر میں ڈالا تھا جو کہ بلکل ایک میڈیم سی مرچ تھی اور ہلدی بھی ڈال دی نمک اپنے ٹیسٹ کے مطابق ڈال دیجئے یہ اس کو اچھے سے مکس کر دیں اور اب اس کو ڈھک کے رک دیں جب اس میں بوائل آئے تو پھر آپ نے آکے اس کو دیکھ لیں یہ بوائل اس میں آنے لگ گیا ہے اب اس کو میں نے ڈھک دیا تھا میں نے اب دیکھا تو بھی یہ کافی جو اس کا پانی خوشک ہو گیا اب میں یہاں اس موقع پر اس کو اچھے سے بھونوں گی پانچ سے چھ میرٹ بھوننے کے بعد دیکھیں کتنا زبردست تھی ہے یہ کیا مزیدار سا دانے دار کورما تیار ہو گیا ہے یہ دیکھئے اچھی ہے اور اتنی اچھی خوشبو آ رہی ہے آپ کو بنانے پر ہی اس کی خوشبو پتہ چلے گی بنانے پر ہی آپ کو اس سے زبردست ہی خوشبو پتہ چلے گی اب میں یہ بلکل رڈی ہو چکا ہے اس کی آپ نے اتنی گریوی رکھنی ہے تاکہ یہ دیکھیں کتنی اچھی گریوی ہے تاکہ تھوڑی دیر رکھا رہے تو یہ بلکل ڈرائر نہ ہو جائے اور تھوڑی گریوی ہونی چاہیے کورما میں اب میں اس کو ڈش میں نکال لیا ہے یہاں پر اس پر جولین ادرک کاٹوں گی یہ دیکھیں گریوی بھی کتنی اچھی ہے اور بہت اچھا گوش گل گیا ہے جولین ادرک ڈال دی ہمارا کورما ریڈی ہے اگر آپ کو میری ریسپی اچھی لگی اسے لائک شیئر اور سبسکرائب ضرور کیجئے گا اور اللہ حافظ بہت چلوڑی ریسپی ہے یه بھی کتن Carter اسے hintی شیئر اور... limited ڑین ڈال والم شکر ب 400出去 بتایا شکتے ہیں گیر sap